آپ دیکھ رہے ہیں مدہ تو ہے میں ہوں آپ کے ساتھ دویان شرمہ دیش کے بیٹیاں سرکشت نہیں ہیں کل ہوگی راکشس لگاتار ہماری بہن بیٹیوں پر اپنی گندی نظر بنایا ہوئے ہیں یہ راکشس کتنے خطرناک ہیں اس کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ اپنی حواث پوری کرنے کے لئے یہ حیوان بزرگ محلاؤں سے لے کر نوجات بچوں کو اپنا شکار بنانے سے بھی نہیں ڈڑتے سڑک اسکول آفیس دکان گھر ان دانبوں سے محلائے کہیں بھی کیا سرکشت نہیں رہ گئی ہیں ایک کے بعد ایک درندے کی خبریں لگاتار دیج بھڑ سے سامنے آ رہی ہیں جس کے بعد سوال ایکی ہے کہ اس مہاپاپ کے لئے قٹھور قانون بنانے کی بات کہی جاتی ہے اس مہاپاپ کے لئے بڑی سے بڑی سزا دینے کی مانگ اٹھائی جاتی ہے آخرکار ایسے مہاپاپیوں کا کیا علاج ہے دیج بھڑ سے لگاتار محلاؤں کے ساتھ ہو رہی ہیوانیت کی سامنے آ رہی خبروں سے ایک کے بعد ایک لوگوں کے مند میں آ رہی ہے ہے بھگوان کتنے ہیوان اور اب ان ہیوانوں نے اپنا نیا گھڑ چتیس گھڑ کو بنا لیا ہے اور یہ کہنے کی ہمارے پاس ایک بہت ٹھوس وجہ ہے ایک کے بعد ایک پردیش میں محلاؤں کے ساتھ دشکرم کی گھٹنائیں سامنے آ رہی ہیں جو پردیش کی قانون موستہ کے ساتھ ان دردوں کی مانسکتہ پر بھی سوال کھڑے کر رہی ہیں کیونکہ پردیش میں بڑھتا محلاؤں پراد مددہ تو ہے دیش کی الگ الگ راجوں میں بیٹیا کتنی سرکشک ہیں اس کا اندازہ آج کل سامنے آ رہی خبروں سے آپ خود ہی لگا سکتے ہیں آج کل کلیوگی راکشس بیٹیوں کی آبرو سے کھلوار کر رہی ہیں اور سرکاریں جاج کا بھروسہ دے کر ماملے کو دبانے میں جوٹی ہیں اس بیچ 36 گرد سے بھی کئی ایسی خبریں سامنے آئی ہیں جو پردیش میں محلاؤں سرکشا کے دعووں کی پول کھول رہی ہیں پردیش کے کونڈا گاؤں زلے سے ساموہک دشکرم کا ماملہ سامنے آیا ہے یہاں پانچ درندوں نے ایک یووٹی کو اپنی حوص کا شکار بنایا اور گینگریب جیسی گھنونی واردات کو انجام دیا جس کے 20 دن بعد یووٹی کے پریوار نے FIR درج کرائی بدنامی کے درج سے یووٹی کے پریجنوں نے آروپیوں کے خلاف ماملہ درج نہیں کرائی تھا لیکن اب ہمت کر کے آروپیوں کے خلاف ماملہ درج کرائی گیا جس کے بعد پولیس نے پانچ میں سے چار آروپیوں کو گرہتار کر لیا ہے وہیں ایک آروپی ابھی بھی فراج چل رہا ہے پیڈیتا کسی کام سے کیس کال کے لیے نکلی ہوئی تھی اپنی سہیلی کے ساتھ جو کی گھر واپسی کے دوران اپنے پوریش مطر کو کال کر ایک بلاتی ہے کہ ہم کو گھر چھوڑ دو پوریش مطر کے ساتھ ان کے چار دوست اور تھے جو کی موقع کا خادہ اٹھا کر راستے میں ان کے ساتھ انچار کیا پیڈیتا نے اپنے پریجن کو بتایا جس پر سے تھانا کس کال میں بینیس کی دھارہ سبتر تین سنکاون کے تحت اپرات پنجیبت کیا گیا پھار کے چند گھنٹوں میں ہی آروپیوں کی گرفتاری کی گئی اور پانچہ آروپیوں کی ماننی نیالا میں ریمان پر بھیجا جا رہا ہے 36 گھر سے محلہ اپرات کی یہ کوئی اکلوتی خبر نہیں ہے اس سے پہلے بھی اس طرح کے تمام ماملے سامنے آ چکے ہیں بزرگ یواز سے لے کر ماسوم بچیاں تک پردیش میں سرکشت نہیں ہے ابھی کچھ دن پہلے پردیش کی راندھانی رائپور میں 12 سال کی ماسوم بچی کے ساتھ دارندگی کی بارداد کو انجام دیا گیا وہی رکشا بندن کے دوران رائیگر زلے میں بھی کچھ دارندوں نے ہیوانیت کی بارداد کو انجام دیا تھا یہاں آدھا درجن لوگوں نے ایک عیویتی کے ساتھ دشکرم کیا تھا اب آپ کو پردیش سے آئی کچھ اور وارداتیں بتاتے ہیں ڈنتے وڑا ہتیا اور دشکرم کی دو آروپی گرفتار بلرامپور 65 سال کی مہلا کا شعب ملا بلرامپور 15 سال کی نابالک کے ساتھ دشکرم ہوا بلرامپور مہلا کا سندگد پرستیتیوں میں شعب ملا گریہ بند دشکرم کی دو آروپیوں کو گرفتار کیا گیا رائیگر دشکرم کا آروپی زلہ اسپتال سے فرار ہے کوریا نابالک کے ساتھ ساموہک دشکرم وہیں اس پورے ماملے پر کانگریس سرکار کو گھیرنے کا کام کر رہی ہے کانگریس کا کہنا ہے کہ بی جے پی سرکار میں 36 گڑ اپرات کا گڑ بن رہا ہے دوسری اور بی جے پی اپرادھیوں پر لگاتار کڑی کارروائی کی بات کہہ رہی ہے پردیش میں لگاتار محلہ اپرات کی ماملے بڑھ رہے ہیں اس بیچ بی جے پی کا کہنا ہے کہ اپرادھیوں کے خلاف لگاتار کارروائی کی جا رہی ہے گھٹنا ہے گھٹیت ہو رہی ہے کہ چاہے وہ گینگ ریپ کی باتیں ہوں چاہے پولیس کرمی کی دورہ پیٹے جانے کی باتیں ہوں انیک اس طرح سے جتنے بھی اپرات کی گھٹنا ہے گھٹیت ہو رہی ہے یہ سرکار جو ہے پورا ستہ کے نصے میں پوری طرح سے مدھوس ہے شور ہیں پردیش کی جانتہ کی ان کو پرواہ نہیں ہے پردیش میں قانون ورستہ دن و دن بدتر ہوتے جاری ہے یہ اس کو لے کر کے پورے پردیش کی جانتہ پوری بھیا بھیاپت ہے ڈھنین سہوڈی عاروپ لگا رہے ہیں قانون ورستہ پر بہت تمام کانگریس کے لوگ اگر عاروپ لگتے ہیں لیکن انہیں سمجھنا ہوگا کہ پچھلے پانچ پرشوں میں جو نیٹورک تیار ہوا ہے اپرادھیوں کا اس نیٹورک کو دھست کرنے میں سمیہ لگتا ہے ایسے میں سوال ہے کہ پھر کیوں پردیش میں یہ اپرادھی بے خوف اپرادھ کو انجام دے رہے ہیں ویار ارپورٹ زی میڈیا چھتیز گھر میں بڑھتا مہلا پراد بڑے چنتہ کا وشہ ہے پردیش میں سلسلے بار طریق سے سے ایک کے بعد ایک دشکرم کی خبریں پردیش کی قانون ورستہ پر سوال کھڑے کر رہی ہیں اور اس بیچ پور و سی ایم فوپیش بھگیل نے کانگریس کے دگر نیتاؤں کے ساتھ پریس کانفرنس کر سرکار پر نشانہ ساتھا چھوٹی بچی کے ساتھ یہ ایک گھٹنا گھٹی ہے ایک طرف پورے دیش میں جس پرکار سے بلککار اور اس کے پورے دیش بھر میں آندولن ہو رہا ہے اور یہاں اس پرکار کی گھٹنا سنگیان میں آنے کے بعد بھی سویدن سلطہ دور لوگوں کو ڈرانے دھمکانے اور دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو بہت درباق جنا چار ساتھ کی بچی کے ساتھ میں اس طرح سے دورا چار ہوتا ہے دو دو ڈاکنوں کے سرٹیپیٹ کے بعد نہ تو پرنسپر کے دورا کوئی کروائی کی گئی پالکوں کی بیٹھک میں اس بات کو سامنے لانے کے بعد بھی منتری کے بھی سامنے ان باتوں کو لانے کے بعد بھی پولیس ایسپی کے بھی سامنے ان باتوں کو لانے کے بعد بھی اس ماملے کو پوری طرح سے یہ سرکار رفع رفع کرنے کی چکر میں ہیں پوری طرح سے اس رفعرن کو دبانے کی اس چکر میں ہیں ماملے کو دبانے کیلئے اس کے خلاف بے بھائیات کیوں نہیں ہونا چاہیے پالکوں کی مٹنگ میں جب یہ ساری باتیں آ گئیں تو براچار کو یہ کہنے کا حق کس نے دے دیا کہ ہم نے جانچ کر لیا اس طریقے کی اپراد کا جانچ کیا کسی اسکول کا پرنسپن کرے گا کاروائی ہونا چاہیے سخت کاروائی ہونا چاہیے آپ سوساسن کے نام پہ چھتیز گھڑ کو اپراد کا گھڑ بنا دیئے چھتیز گھڑ کی محلاؤں ہوں یا پھر دیج بھر کی محلائیں بچیاں ہوں وہ اپنے آپ کو سرکشت محسوس کروانا چاہتی ہیں ان کے اس پاس کیا ماحول ہے ان کے من میں ڈر بڑھتا جا رہا ہے جس طرح سے لگاتار وارداتیں بڑھ رہی ہیں گینگریپ کی وارداتیں اپراد کی وارداتیں اور یہ جو اس طرح کے مانسکتہ والے لوگ خلیام گھوم رہے ہیں ان کا کیا علاج ہے زی میڈیا سنواتا جڑ گئے ہمارے ساتھ الگلہ لوکیشن سے رائپور میں اپی تیواری موجود ہیں بلاسپور میں شیلیندر سنگھ جشپور میں شپرطاپ ہیں اور ہم کنڈا گاؤں میں چمپے جوشی سے بھی بات کریں گے سب سے پہلے بات اپی تیواری سے اپی تیواری وارداتوں میں ایک دم سے اضافہ ہوا ہے اور سیاسی گلیاروں میں ایسا لگ رہا ہے کہ سرپ پھوٹبل کی استیتی ہے اس کی لاتھی اس کی بھینس لیکن کوئی ٹھوس ایک سندیش سسٹم کی طرف سے نہیں دیا جا رہا ہے کہ پردیش کی مہلائیں اور بچیاں سرکشت ہیں بلکل دبیانس اگر پچھلے کچھ سمیں کی بات کی جائے تو لگاتار چھتیز گھڑ سرمسار ہوا ہے بات کرے کچھ دنوں پہلے کی تو رائے گھڑ میں ایک مہلہ کے ساتھ دوسکرم کیا جاتا ہے اس کے بعد رازحانی رائے پور میں ماتر بارہ سال کی بچی کے ساتھ اتنا گھنونا حرکت کیا جاتا اور حال ہی میں جو ابھی نئی گھٹنا ہوئی ہے کونڈا گاؤں میں پانچ لوگوں کے دوارہ ایک یوتی کے ساتھ ساموہ دوسکرم کیا جاتا ہے یہ کچھ ماملے ہیں جو ہم دکھا رہے ہیں لیکن یہ پہلی بار نہیں ہے اور یہ کچھ سمیں سے نہیں ہو رہا لگاتار پچھلے کئی سمیں سے سرکارے آئیں اور گئیں لیکن یہ جو سلسلہ تھا یہ نیروکہ ہاں جرور ہے کہ سیاست چلتی رہی لیکن ابھی بھی یہ جو گھٹنا ہے یہ رکنے کا نام نہیں رہی اس میں جو سب سے بڑی سوال یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جو آروپی ہیں ان کو کانون کا ڈر نہیں ہے کیا وجہ ہے کہ اتنی کڑے کانون ہونے کے باوجود بھی ایسی گھٹناوں پر روک نہیں لگ رہی ہے کیا وجہ ہے کہ سیاست تو لگاتار ہو رہی ہے ستیا اور بیپکش کا آروپ پرتیاروپ کا دور چل رہا ہے لیکن ان جو اپرادی ہیں جو ایسے گھنونے کرت کر رہے ہیں ان کے مند میں کیوں ڈر نہیں ہے جبکہ کانون ایسے ماملوں کے لیے کڑے کاروائی کا پراؤدھان ہے تو نشطیت روپ سے یہ سوچنے کا ویسہ ہے اور خاص کر اس پورے ماملے بات کی جائے تو پولیس بھاگ سب سے زیادہ کٹ گھرے میں نظر آتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ جمعے داری ان کی ہوتی ہے کہ اگر ایسی گھٹنایں ہو تو جلد ان کو گرفتار کیا جا اور ساتھ ہی پولیس کے ایسا خوف ہونا چاہیے ایسی کاروائی ہونی چاہیے کہ جو ایسے آروپی ہیں جو ایسے اپراد ہی ہیں ان کے من میں کانون کا ڈر رہے اور ایسی جو اس ٹیپ کی گتیویدیاں ہیں جو اتنے گھنونے اپراد ہیں اس سے وہ دور رہے ہیں لیکن لگاتار سیاست ہو رہی ہے دعوے کیے جا رہے ہیں گھٹنا ہونے کے بعد کاروائی کی بات کہی جا رہی ہے لیکن سب سے بڑا سوال ہے کہ آج بھی پردیس میں وہ چاہے بجرگ میلہ ہو یا لڑکیاں اپنے آپ کو سرکشت محسوس نہیں کر رہی ہیں ایسے میں ضرورت ہے کہ جو بھی سیاسی لوگ ہیں یا پھر جو پولیس کے جو عالی ادھکاری ہیں ہمارے جو اور سیوگی ہیں بلاسپور میں شیلیندر سنگھ موجود ہیں شیلیندر بلاسپور پولیس کی بات کریں کارشالی کو کیا ہو گیا ہے سو رہی ہے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کیسے رادیوں میں خوف پیدا کیا جائے مونٹرنگ کی جائے کیا اس اسطر پر پولیس پوری طرح سے خاموش بیٹھی ہوئی ہے بس گھٹنا ہوتی ہے فارمالٹی میں ایک بائٹ دی جاتی ہے اور اس کے بعد اتیشری جی میں آپ کو بتا دوں کہ بلاسپور میں آج ہی پور ویدہیک سیلیس پانڈے نے آقلا جاری کر کے پولیس پر سوالیا نیسان اٹھایا ہیں بھاجپیر دنٹا پارٹی کی آٹھ ماہ کی سرکار پر سوالیا نیسان کھڑے کی ہیں آٹھ ماہ کے اندر بلاسپور میں کیول 135 بلاتکار جیسے معاملے سامنے آئے ہیں جس کے قارن لوگوں میں مہیلاؤں میں کافی دہسات کا ماہول ہے در کا ماہول ہے کیونکہ مہیلہ سرکشت نہیں مہیلہ میں بھجرگ مہیلہ ہو چاہے بچی ہو کہیں بھی وہ سرکشت اپنے آپ میں محسوس نہیں کر رہی ہیں آئے دن سننے میں آتا ہے کہ بھلانے جگہ مہیلہ بھجرگ مہیلہ کے ساتھ بلاتکار ہو رہا ہے چھوٹی بچی کے ساتھ بلاتکار ہو رہا ہے تو بلاسپور میں ہی کیول 36 گل کی بات نہیں 135 جیسے بڑے آکڑے کیول بلاتکار کے آٹھ بنے کے اندر ایک بڑی گھٹنک مانتے ہیں مہیلاؤں کے لے کر جو سرکشت کے دشتری سے پنتری نے بھی ایک میٹنگ کی تھی جس کے بعد سبھی ایس پیو کو بھی ہدایت دی گئی تھی کہ اپراد نہیں بڑھنے چاہیے لیکن اپراد کے گراف لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ پولیس لوگ جو ہیں کافی سستی سے یہاں کام کر رہے ہیں کیونکہ آئے دن بلاتکار جیسے معاملے سامنے آ رہے ہیں مہیلہ شرکشت نہیں محسوس کر رہی اپنے آپ کو دیکھا جانا چاہیے بلاتپور پولیس بھی پوری طرح سے فیل نجر آ رہی ہے کیونکہ بلاتکار جیسے معاملے اگر بڑھ رہے ہیں 135 معاملے آٹھ ماہ کے اندر تو ایک بڑی گھٹنک مانتے ہیں لگاتار بلاتکار کے کیس بڑھ رہے ہیں جس کے قرارن جو چھوٹی بچی ہیں گھر سے نکلنے میں ڈر رہی ہیں ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک سکچکہ کے ساتھ گینگ رہے اس چکچک نے ایک مہیلہ کے ساتھ جو مہیلہ دیکھنے گئی ہوئی تھی گینگ رہے کا معاملہ سامنے آیا تھا مستوری چھانہ چھت رکھا تھا بجرگ مہیلہ کے ساتھ بلاتکار ہو رہا ہے ایسے میں مہیلہیں اپنے آپ کو کیسے سرکچت رکھیں گے پولیس کی کارپڑھانی پر نشی طور پر ایک سوالی ہے نشان کڑے ہوتا ہے کہ وہ بلتی تو ہے کہ ہم آرپی کو گرفتار کریں گے کاروائی کریں گے تیکن گھڑنا ہونے کے بعد ایسی گھڑنا کیونکہ ایسا لگتا ہے جسے دیکھ کر پولیس کی کارپڑھانی کو کہ اپرادیوں کا بھائے ختم ہو گیا ہے پولیس کا جس طرح سے راج میں اپرادیوں کو بھائے ہونا چاہیے کہ اس کے بعد ہمارا کیا ہوگا لیکن وہ بھائے ختم ہوتا سابطور پر نجر آ رہا ہے جی کونڈا گاؤں موجود میرے سے ہوگی چمپیج جوشی اور واقعے میں چمپیج جو ورداد کونڈا گاؤں سے سامنے آئی ہے سوال یہ کھڑے ہو رہے ہیں کہ دوست دوست ہی ایسا نکلا جس نے اپنی ساتھی کے ساتھ بلاتکار کیا اور اس کے دوستوں نے اس میں سہفاگیتہ نے بھائی بڑی شرمنا گھٹنا ہے ایف آئی آر بھی جو ہے کافی دنوں بعد ہوتی ہے اس معاملے میں آپ نے گراؤنڈ رپورٹنگ کی کیا پتہ لگایا دیکھئے کونڈا گاؤں سے اس طرح کی تصویریں آج کے اسکال سے آئی ہے وہ نشطی طور پر ساماج کو ہی نہیں پورے پردیش کو سرمسار کرنے والی تھی اور نشطی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ساماج میں آج گندی مانسکتہ کے لوگ گھوم رہے ہیں ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور کانون کا خوف ان کے اندر ہونے کی ضرورت ہے اور اس معاملے میں 20 دنوں بعد ایف آئی آر ہوا 20 دنوں بعد آج کاروہی کرنے کو دیکھی گئی پولیس ایکسن میں آئی اور اسے آج مہچ کچھ گھنٹوں میں آر اوپیوں کو گرفتار تو کر لیا گیا لیکن ساماج میں ایسے گندی مانسکتہ کے لوگ آج بھی گھوم رہے ہیں تو بہرحال یہ کہا جا سکتا ہے کہ پولیس کا جو خوف ہے ان بدماسوں کو ایسے جو گندی سوچ رکھتے ہیں گندی مانسکتہ والے لوگوں کو خوف بلکل پولیس کا نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ایسی بارداتوں کو لگاتار انجام دیا جا رہا ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ 36 گھڑ کی جو بیٹیاں ہیں وہ اپنے آپ کو سرکشت محسوس نہیں کر رہی ہیں اس سے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ایسے کچھ سامنے آ رہی ہے کہ کیسکال میں جو آج گھٹنا ہوئی ہے یہ بتاتا ہے کہ 20 دنوں بعد پیڑیت اور پیڑیت کے پریوار تھانے پہنچتے ہیں ایف آئی آر کرنے کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ لوگ لاج کی کارانٹ یہ تھانے تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں اور ایسے اندرونی چھیتر میں کتنے معاملے ہوں گے جو ایسے معاملے دب رہے ہیں تو پولیس جن جاگران بھی چلائی جائے چلائی پولیس کی طرف سے پرساسن کی طرف سے جن پرتنیدیوں کی طرف سے تاکہ ایسے معاملے کھل کر سامنے آئے اور جو گندی معاملے سکتہ کے لوگ ہیں ان پر ایکسن لیا جائے جو کونڈا گاؤں کے کیسکال میں جو آج واردات کو انجام دیا گیا ہے وہ نشچت طور پر یہ پورے پردیش کے لیے سرمسار کرنے والی گھٹنا ہے اس سے ایک ثماج میں میسیج بھی غلط جاتا ہے یہ کوئی اپنے آپ کو سورکشیت محسوس نہیں کرتی اور سوال قانون میں اصطافر اٹھتا ہے اور اٹھنا بھی لاجبی ہے کیونکہ جب ایسی گھٹنائیں دن دہاڑے ایسی کار کارنا میں ہو تو کہیں نہ کہیں پولیسیا جو سکھوپیا تانتر ہیں اوٹھ پر بھی ساماج اٹھتا ہے مخبیر کی بات ہوتی ہے جب ساماج جب یہ پراملہ سامنے آیا تو بیس دنوں بعد ایف آئی آر ہوئے کیونکہ جب ساروجینک روپ سے اس باتیں کی چرچہ گاؤں میں ہونے لگی تک پیڑی پریوار تھانے پہنچتا ہے اور ایف آئی آر کرواتا ہے تو اس سے پہلے کیا پولیس کے مبیر پولیس کا سوچنا تنتر یہ نہیں پتہ لگا پا رہا ہے کہ کانون بیستہ کس طرح گاؤں میں چل رہی ہے سہروں میں چل رہا ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پولیس کی بھی لاپرواہی ہے اور دوسری وہ لوگوں کو بھی جاگرک ہونے کیا سکتا ہے کہ ایسے معاملے ہوتے ہیں تو اسے دبائے نہیں جانے چاہیے بلکہ اسے سامنے لانے چاہیے کہ بھگوان کتنے حیوان دوست کے روپ میں رشدار کے روپ میں اور ان کے خلاف سکتی کی بات ضرور کہی جاتی ہے لیکن سکتی کیا زمین پر دخائے دے رہی ہے یہ بڑا مدہ ہے جو آج زیمت پردیش ہتیس گڑ پر ہم نے بے باقی سے رکھا ہے ہمارے سہیگوں کا شکریہ جان کاری دینے کے لئے